بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید خارتا ہوں آپ خیلیت بافیت سے ہوں گے آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر ہم کوئی پرچیز انوائس خریدتے ہیں اس کے اوپر ہم ٹیکس کیسے ڈیڈک کریں گے اور اس کی انٹریز سسٹم میں کیسے پوسٹ ہوگی کیا پیرامیٹرز ہیں جنہیں اٹیکس ڈیڈک کرنے کے لیے ہمیں کیا کی چیزیں چیک کرنی ہوں گی تو آپ کے سامنے دو اگزیمپل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پرچیز انوائس اگزیمپل نمبر ون اور پرچیز انوائس اگزیمپل نمبر ون سب سے پہلے ہم پرچیز انوائس اگزیمپل نمبر ون پہ آ جاتے ہیں فرص کہیں کہ ہم نے ایک کمپیوٹر خرید ہے یہاں کوئی ایسی انوائنٹری خریدی ہے جس کی ویلیو ایک لاکھ پہ ہے اور اس کے اوپر جی ایسی یا سیل ٹیکس جو چارج ہوا وہ سترہ ہزار روپے ہوا اب ٹوٹل ویلیو جو آگئی وہ انکلوڈڈ ایک لاکھ سترہ ہزار آگئی اب ایک لاکھ سترہ آگئی تو اس کے اوپر جو ہم ٹیکس ڈیڈک کریں گے اور کس ویلیو پہ اوپر کریں گے ایک لاکھ کے اوپر کریں گے ایک لاکھ سترہ پر کریں گے تو excluding value ہے سب سے پہلے ہم parameters دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کبھی بھی ہم text deduct کریں گے سب سے پہلے ہمیں تین چیزیں چیک کرنی ہوں گی اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہم نے آگے کیا کرنا ہے کہ company کی profile چیک کرنی ہے یعنی کہ company کا status پہلا point ہم نے کیا چیک کرنا ہے company کا status کہ وہ company ہے یا other than company ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے یہ چیز آگے چیک کرنی ہے اگر وہ company ہے company کا status check کریں گے company ہے یا other than company ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے filer ہے یا non filer ہے ٹھیک ہے دونوں میں آگے ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے اگر non filer تو کتنا لگے گا nine percent اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور deduct کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں withhold کیا جاتا ہے withholding withhold at twenty percent کس کا sale tax کا ٹھیک ہے twenty percent یہ کون کرے گا جو جو authorize ہوگا withhold کرنے کا ٹھیک ہے یہ وہ کرے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آگے ہم نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے کبھی بھی ہم کسی کا income tax deduct کریں گے تو پہلا آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ company کا status check کریں گے second ہم دیکھیں گے کہ وہ company ہے یا other than company اگر company ہوگا تو اس کے اوپر چار percent tax لگے گا یا other than company ہوگا تو اس کے اوپر ساڑھے چار percent لگے گا ٹھیک ہے اگر وہ filer ہے تو چار percent اکثر یہ ہوتا ہے کہ companies اگر اپنا return late کرتی ہیں اگر company اپنا return late کرے گی جو period دیا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کیا ہو جاتی ہے non filer میں چلی جاتی ہے تو اس کا جو text status آرہا ہوتا ہے وہ non active آرہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو text لگ رہا ہوتا ہے پھر آٹھ percent لگے گا companies کی بات کر رہا ہوں other than company اسی طرح اگر اپنے late file کرے گی اس کے اوپر جو text deduct ہوگا وہ ساڑھے چار percent اور late file کرنے پہ کتنا یعنی کہ اس کے اوپر ہوگا جب non filer پہ ہوگی نو پرشنڈ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے جو آپ کو پتا ہوگا کہ companies کا جو return وہ زیادہ maximum 31 دسمبر 2022 تک جاتا ہے اور other than companies کا جو return ہے وہ 30 ستمبر 30 ستمبر تک یعنی کہ ہر سال کے financial year پہ close ہوتا ہے اس پہ extension آگی وہ فردر چیزیں الگ ہوتی ہیں لیکن جو company non filer پہ آئے گی اس کے اوپر آپ نے جو text یعنی کہ deduct کرنا ہے وہ 8 percent اور اسی طرح آدھا دن company ہوگی تو 9 percent اگر filer پہ آ رہی ہوگی تو same جو rate as per جو ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ چیز تو یہاں تک ہم نے clear کر لی withholding وہ بندہ deduct کرے گا جو جس کو یعنی کہ authorize ہوگا withholding کلی withholding ہر بندہ نہیں کر سکتا 20 percent sale tax کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم separately ایک lecture بھی الگ بنائیں گے اس میں پوری ڈیٹیل میں ہم discuss کریں گے کہ کون with help کرے گا اچھا جی اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ income tax جو ہم deduct کریں گے وہ کس value پہ کریں گے دیکھیں income tax deduct ہوگا اس value پہ ایک لاکھ سترہ ہزار روپے پہ کیسے ہوگا اگر میں اس کے اوپر آؤں اگر میں اس value کے اوپر آکے multiply by 4 divide by 100 تو کتنا deduct ہوا کتنا deduct ہوا یہ اگر اجھر ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 4,680 روپے income tax deduct ہو گیا اگر کہ یہ اس کا status company ہوگا ٹھیک ہے اگر other than company ہوگا تو اس کے اوپر کتنا deduct ہوگا ساڑھے چار پرشن تو کتنا 5,220 روپے اب دیکھیں زیادہ جو revenue وہ ہوتا ہے اگر یہ کسی ہم نے کس سے purchase حریدی ہے اس کے اوپر جو tax اس کو دینا ہوگا اس کو اس value پر tax دینا ہوگا ایک لاکھ کے اوپر کیونکہ اس کا جو revenue ہے وہ ایک لاکھ روپے سترہ پرسند سترہ سترہ گورنمنٹ کا ہے لیکن پھر بھی جو ہم tax دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک لاکھ سترہ کے اوپر gross value کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں یہ جو gross value اس کے اوپر ہم اپنا tax جمع کروا رہے ہوتے ہیں اس پر rule اور جس کا ہم نے یعنی کہ tax deduct کی ہے اس کی جو سالانہ یعنی کہ جو اس کا return جاتا ہے اس کے اوپر جو tax implement ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ minimum tax کلاتا ہے ٹھیک ہے minimum اگر کسی company کا چار پرسند tax ہے اور چار پرسند جو ہے ویلیو لگتی ہے ریوینیو پہ لگتی ہے اور ریوینیو کیا ہے اس کا ریوینیو کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یعنی کہ ساری calculation کر دے ہوتے ہیں اس میں یعنی کہ alternative tax minimum اور return over tax تینوں میں سوی چیورج جو hire ہوگا وہ یعنی کہ pay کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اگر کہ اس کے اوپر جو اس نے pay کیا اب اس نے سترہ ہزار کے اوپر بھی یعنی کہ اپنا tax دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایس پر tax زیادہ deduct ہو رہا ہوتا ہے جو یعنی کہ اس کے اگلے return میں چلا جائے گا یعنی کہ refundable amount اس کی نکل آئے گی اب آ جاتے ہیں کہ اس کی increase کیسے ہوں گی اس کی increase کیسے ہوں گی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی invoice purchase کرتا ہے تو کیا کرے گا purchases system میں post کیسے ہوگی purchases 1 clock کی ٹھیک ہے یہ اس کا input آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ سسٹم میں لیجر آ رہا ہوتا ہے وہ یہ آ رہا ہوتا صحیح ہے اور یہ آ رہا ہوگا یہ آپ نے pay کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے entry پوسٹ کرنی ہوگی system کے اندر اچھا اب جب آپ اس کی payment کریں گے تو payment کیسے کریں گے آپ نے یہ وینڈر کا لیجر ہوگا تو وینڈر کے لیجر میں آپ کے liability آ رہی ہوگی ایک لاکھ سترہ ہزار تو آپ نے کیا کرنا ہے vendor جو بھی نام جس نام سے اکھلا گا vendor payable ات سے pay کیا ہوگا اگر company ہے ایک لاکھ سترہ ہزار minus this یہ آپ نے check amount دی ہوگی income tax یہ آگیا اور bank آپ کا ہو جائے گا کتنے سے 1 لاکھ 17 سے یہ entry کیا ہے یہ ڈی آر ہے یہ بھی ڈی آر ہے یہ سی آر ہے یہ ڈی آر ہے یہ ڈی آر ہے یہ سی آر ٹھیک ہے کانٹر ہوگی اس طرح یہ entry پوسٹ ہوگی اچھا دوسری example یہ ہے کہ اگر کچھ invices ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر advance tax deduct deduct ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے مجھے اور میرا جو ہم جب کیا ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگا اس کے اوپر بھی سترہ ہزار کے اوپر ہی income tax deduct ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی یعنی جو gross value ہے اس ہی کے اوپر tax deduct کریں گے تو ہم نے کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے اگر کبھی بھی ہم کوئی purchase کریں گے سب سے پہلے status چیک کریں گے آیا کہ company ہے اگر other than company ہے active ہے non active ہے یعنی فائلر ہے non filer ہے تو status show کر رہا ہوتا ہے اگر آپ جائیں گے FBR online تو آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو پوسٹنگ کرتے ہیں system کے اندر وہ بھی میں نے آپ کی نیچے بتا دی ہے اس لیکس موسیقی موسیقی